السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا سوال ہے کہ اعتقاف کی کیا فضیلت ہے اعتقاف کی فضیلت کے حوالے سے اعتقاف ایک سنت عمل ہے اور پیارے نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے پیارے نبی علیہ السلام کی وفاد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے بھی اس سنت کی پیروی کو جاری رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات نے بھی اعتقاف کیا اعتقاف کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عادیث اور پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو جب بندہ موتقیف ہوگا حالت اعتقاف میں ہوگا اور مسجد میں ہی ہوگا تو اس کے لیے لیلت القدر کو تلاش کرنا اور اس رات میں اور تاک راتوں میں اور آخری عشرے کی راتوں میں عبادت کرنا بھی آسان ہوگا اعتقاف کی فضیلت کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اشارت فرمایا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم دیا کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے لیے اور رکو سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف سترہ اور پاک کر کے رکھنا ہے اسی طرح اعتقاف ایک نفلی عبادت ہے اور نفل عبادت کے تعلق سے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری چھ ہزار پانچ سو دو نمبر کی روایت میں یہ حدیث حدیث قدسی ہے اور اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ بیان کیا یہ نقل کیا اور یہ روایت کیا اور اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے نفل عبادت کی تعریف فرمائی اور نفل عبادت کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے فرمایا کہ میرا بندہ جب میری پسندیدہ اور فرض کردہ کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے اور جب میرا بندہ نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے میرے تقرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فرمایا کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے بندہ سنتا ہے میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے بندہ دیکھتا ہے میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے بندہ پکڑتا ہے میں ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے بندہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہوں اور وہ میری پناہ میں آنا چاہے تو میں پناہ دے دیتا ہوں تو اتقاف ایک نفلی عبادت ہے اور کوئی بھی نفل عبادت ہو نفل عبادت سے بندے کو اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک خاص قسم کا تقرب اور قرب حاصل ہو جاتا ہے اور اس حدیث نے بتایا وہ یہ کہ بندہ نفل عبادت کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو محبوب بنا لیتا ہے اور جب اللہ کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو فرمایا میں کان بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں آنکھ بن جاتا ہوں کیا مطلب مطلب کہ بندہ وہی کچھ سنتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے بندہ وہی کچھ دیکھتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو منظور ہوتا ہے اور بندہ وہی کچھ پکڑتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے بندہ اسی طرف چل کے جاتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے یعنی اللہ کا یہ نفل عبادت کے ذریعے تقرب حاصل کرنے والا بندہ ہر وہ چیز سننے سے دور ہو جاتا ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہو ہر وہ چیز دیکھنے سے اپنی آنکھیں پھیر لیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو ہر اس چیز کو پکڑنے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہوتا ہو ہر ارس راستے کو اختیار کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہو اب کیا مطلب کہ بندہ گانے اور میوزک اور گندی چیزیں نہیں سنتا بندہ غیر محرم اور گندی چیزوں کو نہیں دیکھتا بندہ چوری اور حرام اور رشوت کا مال نہیں لیتا بندہ فلم اور سینما اور کوٹھا اور اس طرح گندی جگہوں کی طرف چل کے نہیں جاتا تو یہ کیا یہ فضیلت کیسے حاصل ہوگی کہ بندہ جب نفل عبادت کرے اور اتقاف بھی ایک نفل عبادت ہے اسی طرح جیسے میں نے اتقاف کے سوال پر پہلے جواب میں بتایا کہ اتقاف مسجد میں ہی ہوگا تو اللہ کے گھروں کو اللہ کی مسجدوں کو عباد کرنے والے کون ہوتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن اب اللہ وہ جو اللہ وحدہ اللہ شریک پر ایمان لانے والے وہ جو قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے تو مسجدوں کی عبادکاری کون کرتے ہیں مومن اور ایماندار مرد عورت اور اتقاف میں بیٹھنا مسجد میں یہ بھی اللہ کے گھر کی عبادکاری ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر کو عباد کرنا ہے تو جو اللہ کے گھر کو عباد کرے گا اللہ تعالی اس کی دنیا بھی شاد و عباد کر دے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کی قبر و آخرت کو بھی شاد و عباد کر دے گا اور یہی ہمارے نیک عمال جس میں سے ایک اتقاف کرنا بھی ہے مسجد میں رک جانا ٹھہر جانا بیٹھ جانا اللہ کے گھر کو عباد کرنا ہے یہ نیک عمال ہمارے قبر کی زندگی میں ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں حسن الوجہی ایک خوبصورت لباس والے نوجوان کی شکل میں حسن السیاوی ایک خوبصورت نوجوان سمیل اچھی سمیل والا اچھی پرفیوم والا حسن الری اس نوجوان کی شکل میں یہ نیک عمال ہمارے قبر میں ہماری ساتھی ہوں گے اور ہماری قبر کی تنہائیوں کو دور کرنے کا سبب ہوں گے تو اعتقاف کرنا اللہ کے گھر کو عباد کرنا اور اللہ کے گھروں کو عباد کرنے والے وہ مومن اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اعتقاف کی فضیلت کے حوالے سے کچھ احادیث بھی مزید بیان کی جاتی ہیں یہ احادیث یا تو ضعیف ہیں یا پھر موضوع اور من گھڑت گھڑنتو روایات ہیں امام اہل سنہ امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا کہ اعتقاف کے حوالے سے کیا کوئی فضیلت معلوم ہے امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے ہاں کچھ اس سلسلے میں ضعیف اور غیر ثابت شدہ باتیں ضرور بیان کی جاتی ہیں انہی میں سے ایک روایت ابن واجہ میں ہے جو کہ سندن ضعیف روایت ہے انہی میں سے ایک روایت ابن واجہ میں حدیث نمبر ہے یہاں ابن واجہ کے اندر ون سیون حدیث نمبر ہے ون سیون ایٹ ون اس روایت میں کیا فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہمارامی ہیں اور اس روایت کے تعلق سے علامہ محمد ناصر الدین البانی رعی مولا فرماتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا فی المعتقی فی ویاکف الظنوبہ فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور اس کے لیے سب نیکی کرنے والے کی طرح نیکی لکھی جاتی ہے تو یہ روایت ابن ماجہ کی سندن ضعیف ہے اور اسی طرح ایک اور روایت جو کہ سندن ضعیف ہے اس روایت میں ہے جس نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن کا اتقاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے بیچ تین خندق بنا دیتا ہے اور ان کی دوری مشرق اور مغرب سے بھی زیادہ ہے علام البانی رعی مولا اس روایت کو السلسلت الدعیفہ والموضوعہ میں لائے حدیث نمبر فائف تری فور فائف اور یہ روایت سندن ضعیف ہے اسی طرح ایک اور روایت کہ جس نے ایمان اور عجر و ثواب کی نیہ سے اتقاف کیا اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں غفر لہو ما تقدم من زمدی علام البانی رعی مولا اسے ضعیف الجامع میں ملا کر ضعیف قرار دیتے ہیں حدیث نمبر فائف ڈبل فور ٹو اور اسی طرح ایک اور روایت جس کے راوی حضرت حسین ابن علی علیہ السلام ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے دس دن کا اتقاف کیا وہ دو حج یا دو عمروں کے برابر ہے دس دن کا اتقاف دو حج یا دو عمروں کے برابر ہے امام باہکی رائی مولا نے اسے روایت کرنے کے بعد ضعیف بتلایا اور علامہ ناصر الدین البانی رائی مولا اسے السلسلت الدعیفہ والمودوعہ کے اندر پانچ سو اٹھارہ نمبر پر لائے اور کہا کہ یہ موضوع من گھڑت گھڑنطو روایت ہے تو کسی بھی نفل عبادت کے حوالے سے صحیح بخاری کی یہ حدیث کہ بندہ نفل عبادت کے ذریعے اللہ سبحان و تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا کان اور اس کا ہاتھ اور اس کا اس کی ٹانگ بن جاتا ہے اور اسی طرح اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے کون ہیں وہ مومنین ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں اور اعتقاف کرنا بھی اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہے اعتقاف کرنا یہ بھی اللہ سبحان و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنا ہے اور اعتقاف بھی ایک ثواب اور نیکی کا اور سنت سے شابد شدہ کام ہے اور قرآن مجید نے فرمایا ایک نیکی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دس نیکیوں برابر عجر دیتا ہے اور بعض دفعہ سات سو گناہ اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ تو اعتقاف کرنا ہے مسنون عمل سمجھ کر کہ ہمارے نبی جناب حضور نبی کریم صلی اللہ وآلہ نے اعتقاف کیا اعتقاف کرنا ہے اللہ کی اللہ کی مسجدوں کو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی نیت سے ثواب کے حصول کی خاطر اور اسی طرح اعتقاف کرنا ہے کہ ہم یکسو ہو کر اللہ سبحان و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس نفل عبادت کے ذریعے اس نفل عبادت کے ذریعے ہم اللہ سبحان و تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں پھر ہمارا رب ہم پر اتنا راضی ہو جائے کہ ہمارے کان وہی سنے جو اللہ کو منظور ہو ہماری آنکھ وہ دیکھے جو اللہ کو منظور ہو ہمارا ہاتھ وہ پکڑے جو اللہ کو منظور ہو ہماری ٹانگے پاؤں وہاں چل کر جائیں جہاں اللہ رب رحمان کو منظور ہو اور اتقاف کے اندر گب شب کرنا بے مقصد فضول گفتگو کرنا یہ ہرگز نہ ہو بلکہ موتقیف اتقاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے قرآن پاک کی تلاوت کرے ذکر و اذکار کرے بات ترجمہ سنیں اور سنائے اور اسی طرح اپنے ساتھ سعی بخاری رکھ لیں مسلم لکھر رکھ لیں کوئی دینی کتب کتاب رکھ لیں اور پڑھیں اور متعلیہ کرتے رہیں یاد رکھئے کہ اتقاف مرد نے کرنا ہو یا عورت نے کرنا ہو اتقاف فقط مسجد میں ہی ہوگا خواتین اسلام کا گھروں میں بیٹھ کر اتقاف کرنا ایسا اتقاف کوئی نہیں ہوتا اتقاف فقط مسجد ہی میں ہوگا جیسا کہ فرمایا جب تم اتقاف کیے ہوئے ہو اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں ویڈس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے ڈبل ڈیر 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 سیون نائن سیون فور زیرو فائف ٹو آپ کا بھائی خطیب امام جام مسجد انسار سنہ اہل حدیث کے پی پاکستان و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین